اگر میرا ایک بزنس ہے مشین کا تو میرے لئے کوسٹ یونٹ کیا ہوگا میرا ایک بزنس ہے فرس کرو کارز کا تو میرے کوسٹ یونٹ کوئی پوچھیں آپ کا کوسٹ یونٹ کیا ہے میں کہوں گا میرا کوسٹ یونٹ ہے ون کار ایک پروڈکٹ کا ایک یونٹ ہونا یہ ہوتا ہے کوسٹ یونٹ کوسٹ پر یونٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک یونٹ پر آنے والی کوسٹ لیکن اگر ایک یونٹ بننے میں میرا ڈالر ٹونٹی لگتا ہے تو پھر میری کوسٹ پر یونٹ کیا ہوگا ڈالر ٹونٹی اس بار میں یہ نہیں کہا سکتا کوسٹ پر یونٹ میرا ون مارکر ہے ون مارکر کیا ہے کوسٹ یونٹ ہے لیکن کوسٹ پر یونٹ میرا کیا ہے اس کی جو کوسٹ آ رہی ہے ٹھیک ہے مطلب کوسٹ آف آوٹپٹ اچھا ایک یونٹ کوسٹ سینٹر کوسٹ سینٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے اینی لوکیشن presentation department activity plant and machinery where cost is incurred and accumulated اچھا اس کا مطلب کیا وہ پہلے سمجھتے ہیں کوسٹ سینٹر کا مطلب جیسے ہم نے کہا تھا نا کوسٹ یونٹ کوسٹ یونٹ پہ ہم نے کیا کہا تھا ایسا یونٹ جس پہ کوسٹ لگتی ہو اس کو بولتے ہیں اسی طرح ایسا سینٹر جس پہ کوسٹ آتی ہے جیسے ہماری لوکیشن ہی ہم نے لوکیشن لی بیزنس کے لئے ٹھیک ہے اس پہ کوہ جاتی ہے جیسے ہم نے جگہ ہوا پہ ماری پروڈکشن ہوں اور اس پہ کوسٹ آتی ہے ہاں آتی ہے وہ مارا کوسٹ سینٹر ہے کوئی ڈپارٹمنٹ لو لے کروڈکشن ڈپارٹمنٹ بیسیو ویسی پروڈکشن ڈپارٹمنٹ میں ماشین خیر بندوں کو پیسے دینے تو اس دپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ کوسٹ جاتی ہاں آتی ہیں تو کوسٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیوپر مارکیٹنگ dads جاتے ہیں تو مارکٹنگ ایک ایکٹیوٹی ہے اس پر کوسٹ آتی ہے ہاں آتی ہے تو اس کو کیا کہیں گے یہ ہمارا کیا ہے کوسٹ سینٹر ہے پلانڈر مشینری اگر ہماری پڑھیں ہی ازاز ہاری ہم تو یہ بھی ہمارا ہے کوسٹ سینٹر وہ ڈپارٹمنٹ جو پلانڈر مشینری رکھتا ہے ٹھیک ہے وہ بھی مارا کوسٹ سینٹر ہے جس پر کوسٹ لگتی ہے اور اکٹھی ہوتی جیسے لوکیشن ہے ایک آپ نے لوکیشن ایک دن یوز کی دوسرے دن تیسرے دن ہر دن اس کیا اس میں جو کام ہو رہا ہے اس میں جو بندے کام کر رہے ہیں ہر دن ان کی کوسٹ اکیومولیٹ بھی تو ہوتی جا رہی ہے تو یہ مطلب بڑھتی جا رہی ہے کوسٹ سینٹر تو یہ مطلب یہ کوسٹ سینٹر کو اتنا کوئی چیز نہیں ہے یعنی بس یہ سمجھنا کہ ایسی جگہ جہاں پہ کوسٹ آتی ہو اور وزنس میں کوسٹ سینٹر ہوتی ہیں ٹھیک ہے جیسے ایک ٹھیک ہے اب کولیج میں میں نا میں اے اف ڈی کرواتا ہوں ٹھیک ہے اے اف ڈی میں نے اب کولیج ایکسپینڈ کیا ایک میں لہور میں بنائیا ایک میں نے کراچی میں بنائیا ایک میں نے فیصلہ آباد میں بنائیا ٹھیک ہے اب یہ تین جو ہے نا کہہ کہتی ہے کولیج یہ لاہور میں رائے کے لیدہ سے کوس سینٹر ہے یہ لوگیشن ہے نا یہ تینوں کو سینٹر ہے پر سکروں لاہور لاہور کو آگے میں سب ڈیوائیڈ کر لوں کہ لاہور میں میں نے ایک کوڈینیشن ڈیپارٹمنٹ لاہور کی برانچ میں لاہور کی برانچ میں ایکزیم ڈیپارٹمنٹ الہدہ بنائے ایک میں نے ایٹی دپارٹمنٹ لاہور بنائے اب یہ تینوں دپارٹمنٹ الہدہ الہدہ کیا ہے کوسٹ سینٹرز کیونکہ سب پر کوسٹ آتی ہے تو یہ ہوتے ہیں کوسٹ سینٹرز ٹھیک ہے اچھا ایک ہوتا ہے کوسٹ اوبجیکٹ یہ آخری ریفی نیشن ہے اس مطلب کوسٹ کلاسیفیکیشن کی اس کو کوسٹ بھیہیویر سٹارٹ ہونے کوسٹ اوبجیکٹ پتہ کیا ہوتا ہے کوسٹ اوبجیکٹ وہ وہ اوبجیکٹ ہے جس کے لیے آپ الہدہ سے کیلکولیشن کرتے ہو سیپریٹ کیلکولیشن اس ریکوائیڈ جیسے پرس کرو آپ جاتے ہو مارکٹ ہر بار آپ جانا ہے اور آپ نے جا کے نا فیفت ون فیفٹی فونز لے کے آنے موبائل فونز آپ کا یہ الیکٹرونکس کا بزنس ہے ٹھیک ہے اب آپ جاؤگے آپ جا کے اس طرح تھوڑی کہو گے کہ آپ جب حساب کتاب کر رہے ہوگے کوسٹ کا حساب کر رہے ہوگے آپ یہ تھوڑی کہو گے ایک اتنے کا آئے گا ایک ہمیں اتنے کا بڑھے گا دوسرا اتنے کا بڑھے گا تیسرا اتنے کا بڑھے گا چوتھا اتنے کا بڑھے گا آپ اکٹھی ہی ڈیٹسو کی ایک الہدہ سے کیلکولیشن کرو گے کہ ڈیٹسو کے ڈیٹسو جتنے کے پڑھیں گے اس کو ملٹیپلائی کر کے دیکھنے کا اچھا یہ اس میں سے کوئی ڈسکاؤنٹ ہے وہ مائنس کر کے اچھا یار یہ ہمیں اتنے میں ملیں گے تو ڈیٹسو کے ڈیٹسو فونز ہمارے لیے کیا ہے ایک کوسٹ اوبجیکٹ ہے ضروری نہیں ہے ڈیٹسو ون بھی ہو سکتے جیسے مارکٹ جانا ایک مشین ہی لانی ہے تو میرے ایک مشین کے لیے اگر سیپریٹ کیلکولیشن ہو رہی ہے تو ایک مشین بھی ہو سکتی ہے فرض کرو میں جاتا ہوں مارکٹ جاتا ہوں میرا بیکری کا بزنس ہے میں پیچھے سے پیسٹریز لے کے آگے بیچتا ہوں ٹھیک ہے اب میں جا رہا ہوں جاتا ہوں سو پیسٹریز لے کے آگا یہ تو نہیں کہوں گا کہ ایک پیسٹری اتنے کی ایک پانچ کی دو لوں گا دس کی تین ہوں گا پندنہ کی اس طرح تو نہیں سو تک پہنچتا پہلا سو تک پہنچوں گا پھر کہوں گا اچھا اس میں سے جتنا ڈسکاؤنٹ ملے گا اس طرح نہیں ہوگا یہ سب کونسپٹ سے بچنے کے لیے ایک کوسٹ ابجیکٹ اس کو بولا جاتا ہے جس کے لیے ایک پورا بیچ کا نا بیچ کی سیپریٹ کیلکولیشن کر لی جاتی ہے کہ سو پیسٹریز ملٹیپلیر ڈریکٹ کر کے اس کی ایک لیدہ سے کیلکولیشن ہونا تو ایک کوسٹ جیسے جسی اپنے پر پاس کچھ کوئی آتا ہے میرا موبائلز کا بزنس سے یہ والی بات کروں جب میں نے یہ والی ایکزمپل دی تھی یہ والی میرے پاس آتا ہے وہ کہتا ہے آپ کا کوسٹ یونٹ کیا میں کہوں گا میرا کوسٹ یونٹ ہے ون فون میں مو بال فون بیجتا ہوں اچھا آپ کوسٹ ابجیکٹ کیا ہے مطلب آپ جب اوڈر کرنا جاتے ہیں تو آپ کا کوسٹ ابجیکٹ کیا ہوتا ہے تو میں کہوں گا میرا دیٹس و فون جب میں جاتا ہوں میں دیٹس و فون لے کیا آتا ہوں تو ایک سیپریٹ کلکولیشن ٹھیک ہے تو یہ کوسٹ یونٹ ہو گیا کوسٹ سینٹر ہو گیا کوسٹ ابجیکٹ ہو گیا یہ ڈیفنیشن زیاد کرنی ہے اس طرح بس کوئی اتنا کوئی کنسپٹ نہیں ہے مطلب کوئی اس طرح بڑی بات نہیں ہے اچھا جناب یہاں بھی آپ کا حتم ہوتا ہے کوسٹ کلاسیفیکیشن کا تقریباً سارا پارٹ ہاں اب ہم شروع کرتے ہیں کوسٹ بیہیویر ڈیفنی شروع کرتے ہیں کوسٹ بیہیویر میں بیسکلی ہم لیول اف ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں اب لیول اف ایکٹیویٹی کیا ہوتا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں مطلب جو ہم نے کوسٹ بیہیویر کی جو آگے ٹائپس پڑھنی ہے نا کوسٹ بیہیویر کی بیس پہ جو کوسٹ کی ٹائپس پڑھنی ہے جیسے کوسٹ کلاسیفیکیشن کی بیس پہ ہم نے شیئے پڑی تھی یہاں پہ ہم نے چار پڑھنی ہے سب سے پہلی جو ہے اس کا نام ہے فکس کوسٹ دوسری کا نام ہے ویریے بل کوسٹ تیسری کا نام ہے سیمی ویریابل کوسٹ اور چوتھی کا نام ہے سٹیپ فکس کوسٹ یہ چار قسم کی کوسٹ انہیں اس کو ڈیٹیل میں پڑھنا ہے کہ یہ بیہیویر کی بیس پہ کیا ہوتا ہے حاصل میں ان کے درمیان جو کمپیریز ہیں جو ڈیفرنس ہے نا وہ ہے لیول آف ایکٹیویٹی کا اور لیول آف ایکٹیویٹی زیادہ دار یونٹس ہوتے ہیں مطلب یونٹس اتنے بنیں تو یہ کوسٹ یونٹ پانچ سو بنیں تو اتنی کوسٹ آئی فکس یونٹ ہزار بنیں تو کتنا چینج آیا چینج آیا چینج جو حسون حسون مطلب یونٹس مطلب یونٹس سو انٹ سے ہم دیکھا ہے جب پان سب نائے تو اسٹیک ٹکس اتنی آئی اس کے اوپر ہم نے سدار نائے تو کیا فرق آیا جب پندر سب نائے تو کیا فرق آیا تو یہ سارا یہ پڑھنا نا یہ یہ ساری گیم ہے جو ہم نے پڑھنا ہے اب کیا کہتے ہیں میں اچھا یہ تو سب کو پتہ ہے کہ ایک ہوتی ہے ایک ہوتی ہے توٹل کوسٹ ہوتی ہے کہ مطلب ٹوٹل کوسٹ نکالنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ نمبر آف یونٹس جتنے نمبر آف یونٹس ہیں اس کو ملٹیپلائی کر دو کوسٹ پر یونٹس ہے اور اگر کوئی کسی نے کوسٹ پر یونٹ نکال نہیں تو ابھیوسلی یہ بھی کوئی روکیٹس نہیں ہے اسی ٹوٹل کوسٹ پر ڈیوائیٹ کر دو نمبر آف یونٹس پر یہ اس لیے کہ آگے چھوڑا سا اس کا عزمان ہونا یہ بات تو بچوں مالی ہے لیکن میں چلو ڈسکرس کروں اچھا ڈسکرس کرتے ہیں سب سے پہلا فہر پہلی کوسٹ فکس کوسٹ فکس کوسٹ یا فکس کوسٹ اچھا فکس کوسٹ کی ڈیفینیشن سب سے پہلا دیکھتے ہیں چینجج جتنا مرضی چینج ہوجے اس کوسٹ نے چینجج بشاہد مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ کوسٹ ایسی ہوتی ہے نیچر کچھ کوسٹ کی ایسی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی یونٹ نہیں نہ بنایا وہ کوسٹ پھر بھی آئے گی آپ نے پانسو یونٹس بنائے کوسٹ پھر بھی آئے گی آپ نے ہزار ہزار بنائے کوسٹ پھر بھی آئے گی پندلہ سو بنائے پھر بھی آئے گی اور مدد کی بات یہ سیم کی سیم رہے گی اچھا ایک زیم پل دیتا ہوں سب سے بڑی فکس کوسٹ کیا ہے سب سے بڑی ایک اے لینٹ فیکٹری کا دیکھو فیکٹری رنٹ آپ نے فیکٹری میں سو یونٹس بنائے ایک سال میں فرض کرو اس نے تو جو مالک ہوگا اس نے رنٹ لینے لیا نا ہے تو وہ آپ سے پانچ ہزار رنٹ لیتا ہے تو پانچ ہزار ہی لے گا آپ نے دو سو بنائے پھر بھی پانچ ہزار لے گا آپ نے پانچ سو بنائے پھر بھی پانچ ہزار مزے کی بات یہ اپنے نئی بھی بنایا ہے نا آپ کے پاس ہے نا اس کی فیکٹری رینڈ پھر بھی دینا ہے تو یہ وہ کوسٹ ہے جو ایکٹیوٹی لیول چینج ہو چینج نہیں ہوتی اب ہم ایک کرا بناتے ہیں ٹیبل سا تاکہ ایزی ریس کو سمجھ سکیں یہاں تک ڈیفنیشن تو سمجھ جائے گی نا اچھا پر صورت ہمارا فیکٹری رینڈ جو ہے نا وہ ہے 1000 پر منت ٹھیک ہے بس ایک منٹ سمجھ رہا ہی ٹیبل سا میں نے آنوں تاکہ اچھا یہاں ہم لکھتے ہیں منٹ ایکٹیوٹی ایکٹیوٹی یہاں پہ مال لے کیا ہے یونٹس نہیں ہیں مدلو ایکٹیوٹی لیول ہم نے یونٹس نہیں یہاں ٹوٹل کوسٹ یہاں کوسٹ پر یونٹ منت منت تھا ہم نے پہلے مہینے فیکٹری ہم نے ہمیں ڈینڈ پر مل گئی ہم نے کوئی یونٹ نہیں منایا زیرو یونٹ آپ کا مالک آگے کیا کہے گا کہ کوئی نہیں فری ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ نے یونٹ نہیں منایا وہ اکی اگر رینڈ نکالو میرا ہم اس کو ہزار روپے دیں گے اچھا ہزار ڈیویڈڈ پر زیرو نا کوسٹ پر یونٹ آنے سکتا تھا میں یہاں پر کچھ نہیں لکھ رہا اوکی ہو گیا اچھا منتھ ٹو جڑا میں نے سو یونٹ سنا لیے وہ میرے سے کتنا رینڈ لے گا او بیسٹی ٹوٹل رینڈ لے گا وہ ہزار میں کوسٹ پر یونٹ نکالو تو کتنا آئے گا یہ مدب ٹین آئے گا منتھ ری آیا میں نے دو سو یونٹ سنا ہے ٹوٹل کوسٹ کتنی ہے ون تھاؤزن کوسٹ پر یونٹ کے آیا فائیو میں نے چوتھے مہینے تین سو یونٹ سنا لیے ٹوٹل کوسٹ سیم ہی رہنی ہے کہیں چینج ہوتی نظر آ رہی ہے کہیں پہ بھی نہیں ٹھیک ہے تو یہ آجے کا 3.3 اچھا جو سمجھتے ہیں کہ کوسٹ پر یونٹ بھی سیم رہے گی وہ سیم نہیں رہے گی اوپسلی کوسٹ پر یونٹ چینج ہوگی ٹوٹل کوسٹ سیم رہنی ہے تو مطلب کیا ہوا اس کی بات فکس کوسٹ کی دو پوائنٹس کیا ہیں فکس کوسٹ اگر کہیں پہ فکس کوسٹ نظر آئے یا فکس کوسٹ کا کوئی کریکٹرسٹک پوچھے تو کیا بولوگے کہ سیم ان ٹوٹل کوسٹ مطلب ٹوٹل کوسٹ میں سیم رہتی ہے چینج ان کوسٹ پر یونٹ کوسٹ پر یونٹ میں چینج ہوتی ہے اور چینج پتہ کس طرح ہوتی ہے چینج ہونے کا طریقہ یہ ہوتا ہے ایکٹیوٹی لیول جتنا بڑھتا جائے گا نا فکس کوسٹ کے لئے ہاں سے بات کر رہا ہوں جتنا بڑھتا جائے گا جو کوسٹ پر یونٹ ہے نا فکس کوسٹ کی فکس کوسٹ پر یونٹ ہے وہ ڈکریز ہوتی جائے گی دیکھو ایکٹیوٹی لیول جیسے بڑھتا گیا سو سے دو سو پہ گیا دو سو سے تین سو پہ گیا یہ دس سے پانچ پہ آگیا پانچ سے تین اشارہ گیا تین پہ آگیا تو انورسلی چینج ہوتا ہے اور جو ٹوٹل کوسٹ جو ہے ٹوٹل کوسٹ میں سیم رہتا ہے ٹھیک ہے یہاں تک تو آپ کیا ہو گیا فکس کوسٹ کی باتیں ہو گئی ٹھیک ہے بس اسی طرح اسی طرح کی کوسٹ ہے اچھا اب دیکھتے ہیں کہ گراف دیکھو یہ میں نے نا گراف بنانا ہے یہ میں اتنا کرتا ہوں یہ دو گراف بنانے ہیں ایک بنائیں گے ٹوٹل کوسٹ کے لئے آسے اور ایک بنائیں گے پہلے ٹوٹل کوسٹ کے لئے آسے بنالتے ہیں اور ایک سیم گراف بناتے ہیں کس لئے آسے ایک بنائیں گے ٹوٹل کوسٹ ہے میں نے کیا کرنی ہے اچھا اب دیکھو اچھا یہ اتنوں میں نیٹ نہیں بنا رہا کیونکہ بس پوائنٹ سمجھنا ہے پوائنٹ میں جب کو سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ دیکھو اس کے لئے آتے ہیں نا اب جب ہمارے کیا کہتے ہیں زیرو ایکٹیوٹی لیول تھی جس وقت اس وقت تمہاری ٹوٹل کوسٹ کیا تھی یہ میں نے نیچے جو نا نیچے ایکٹیوٹی لیول ہے یہ یہ اور یہ سائے پہ کوست ہے ٹھیک ہے یہ ٹوٹل کوسٹ کا گراف ہے یہ بھلا اور یہ کوسٹ پہ اگراف ہے اب ٹوٹل کو زیرو کوسٹ تھی ہماری کوسٹ کتنی گیتی تھی وان تھاؤزند یہ میں پوائنٹ نہ رہو یہ میں نے پوائنٹ بنا دیا وان تھاؤزند ہی رہی وان تھاؤزند لیے رہا تھا نیند وہ آہاں 100 بنایا ہے تب بھی 1,000 200 بنایا ہے تب بھی 1,000 300 بنایا ہے تب بھی 1,000 وہ جتنا مرضی بڑھاتا جائے units rent کتنا ہے 1,000 ٹھیک ہے تو لائن کچھ اس طرح مطلب اگر کبھی آپ کو پیپر میں آئے نا اس طرح کا گراف یہ سیدھی لائن تو پوچھے کس کا گراف ہے تو کیا بولوگے یہ فکس کوسٹ کا ٹوٹل کوسٹ کا گراف ہے مطلب فکس ٹوٹل کوسٹ کا گراف ہے اور کوسٹ پر یونٹ میں اگر ہم دیکھیں جب ہم نے 0 بنائے تھے نا ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا حساب کتاب ہے جب ہم نے 0 بنائے تھے تب کوئی آنسر نہیں ہے سو پہ یہ سو پہ یہ ٹین آئی تھی کوسٹ سو یونٹس پہ اس کے بعد دیکھیں دو سو پہ پانچ اور تین سو پہ تین شارعہ تین دو سو پہ آئی پانچ یہاں کہیں آئے گا پانچ میڈ میں نا یہ یہاں پہ دو سو پہ پانچ اور تین شارعہ تین بھی ہے کہ میٹشڈ میں ہی آئے گا مطلب سب سمجھنے تھے تو یہ کچھ بنے گی لائن اس طرح مطلب کہ اگر آپ کو پیپر میں یہ گراف آجے یہ بتاؤ کس کا گراف ہے تو یہ کس کا یہ ہے فکسٹ کوسٹ پر یونٹ کا گراف اور اگر یہ والا آجے تو کیا بولو گے فکس کوسٹ کا ٹوٹل کا گراف ہے مطلب شیپ سے یاد رکھنی ہے یہ شیپ سے کس طرح کرب تھا سٹریٹ تھا یہ کیا سابق تھا یہ دو گراف ہو گئے فکس کوسٹ کے ٹھیک ہے اور فکس کوسٹ میں بلکل یہ اپنا ٹوٹل میں تو سٹریٹ لائن آئے گی اور کروڈ لائن آئے گی ان کوسٹ پر یونٹ ٹھیک ہے اچھا اب دیکھتے کچھ اگزمپل میں نے ایک فیکٹری ڈینٹ اگزمپل دی تھی اس کے علاوہ اگر آپ انچورنس پر منت دے رہے ہو ہر مہینے سیم انچورنس دے رہے ہو تو آپ کو دینی پڑے گی آپ کو ہر منت سیم سیلری اپنے لیبر کو سیلری دے رہے ہو وہ بھی سیم پر منت اگر آپ انٹرسٹ کوسٹ مطلب آپ کو لائن لیا گیا اس پر آپ کو انٹرسٹ کوسٹ دے رہے ہو یہ ساری پر منت ہے یہ ساری پر منت ہے مطلب ہر ماہ جو سیم جاتی ہے ٹھیک ہے یہ بھی کیا کہتے ہیں کیا ہے جو ہمیشہ سیم رہتی ہے ٹھیک ہے اچھا میشہ ساکھا